مین لینڈ میں کمپنی بنائے یا فری زون میں کمپنی بنائے بزنس کہاں پہ کریں کون سا لیسنس لیں فری زون کا لیسنس لیں یا مین لینڈ کا لیسنس لیں کافی قوشنز آ رہی ہیں اس کے اوپر مجھے حالانکہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا ہے لاس ویڈیوز میں کہ فری زون کا کیا مطلب ہے کیا کونسپٹ ہے مین لینڈ کا کیا کونسپٹ ہے بٹ سٹیل آج میں آپ کو ایک دو زیمپل دیکھے سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو بزنس ہے اس بزنس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کیا آپ نے مین لینڈ میں جانا ہے یا فری زون میں جانا ہے اگر آپ کا بزنس ایسا ہے آپ کا سرویس بزنس ہے آپ کا ایٹی کا بزنس ہے آپ کا ایک کارمورس کا بزنس ہے آپ کا ایمپورٹ ایک سپورٹ کا بزنس ہے جہاں پہ آپ یوزر کو کسٹمر کو نہیں سمان دے رہے یا پھر آپ کو ایسا بزنس ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بھی اگریمنٹ کانٹریکٹ نہیں کرنا یا آپ کا ایسا بزنس ہے کہ آپ چاہتے ہیں جی کہ پبلک سیکٹر میں آپ نے نہیں جانا اور آپ کا سر فرصہ بزنس جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں گھوم رہا ہے جب دوسری کنٹریز میں آپ نے بزنس کرنا ہے دوبائی میں بیٹھ کے تو اویسلی بات ہے سب سے بیسٹ اوپشن آپ کے لیے کیا ہوگی وہ فری زون کی ہوگی فری زون میں سب سے اچھا ایڈوانٹش کی ہے پروسس سمودھ ہے آپ کو سپانسر کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ایون سمٹائم فیزیکل آفیس کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو آپ فلیکسی ڈیکس یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ فری زون کے علاوہ مین لینڈ میں تو آپ کیسے بزنس کر سکتے ہیں اور کون سے بزنسز ہم ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ فری زون میں نہ کریں اور کون سے بزنس مین لینڈ میں بیسٹ رہتے ہیں اب ایک ایسا بزنس ہے آپ کا چاہے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ہو چاہے کوئی بھی بزنس ہو اگزیمپل لیتا ہوں ایک کیوری آئی جی کہ میں نے میٹ شاپ اوپن کرنی ہے گوشت کی دکان اوپن کرنی ہے اب گوشت کی دکان اوپسی بات ہے فری زون میں تو اوپن نہیں کر سکتے تو آپ کو مین لینڈ میں اوپن کرنی ہے مین لینڈ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا دوبائی شارجہ اجمان فجرہ جہاں پہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ کو اس لیسنس کو لینا ہے اس لیسنس کو لینے کے بعد آپ کو شاپ کو فائنل کرنا ہے شاپ کو فائنل کرنے کے بعد پرمیٹس ملیں گے آپ کو پھر آپ کی شاپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی سیم دیکھ آپ کو باربر شاپ اوپن کرنی ہے سیم آپ کو ریسٹرنٹ اوپن کرنی ہے کیفے اوپن کرنی ہے گروسری شاپ اوپن کرنی ہے یہ سارے فیزیکل بزنس ہے جہاں پہ آپ کا ڈیریکٹ انٹریکشن ہو رہی ہے اینڈ یوزر سے کسٹرمر سے اور ایون آپ پبلک سیکٹر میں بھی اپنا سمان بھیجنا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کانٹریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو مین لینڈ آپ کے لیے آئیڈیل رہے گی اب ایک اور کیوری مجھ جائی کہ میرا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے میں پبلک سیکٹر میں ان اینڈیٹیز کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں بیڈنگ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بات ہے آپ کو مین لینڈ میں کمپنی ریزسٹر کروانا ضروری ہے مین لینڈ میں بات ہے آپ دریکٹ کسٹمر سے انٹریک کر سکتے ہیں آپ دریکٹ سیلنگ کر سکتے ہیں آپ دریکٹ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ بیڈنگ کر سکتے ہیں کانٹریکٹس کر سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے مین لینڈ کمپنی کے اندر سٹارٹ میں مین لینڈ کی کمپنی کی جو کاؤس ہے زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ بلکل بیگنرز ہیں آپ کے باس پیسے کم ہیں تو فریزون سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک سال کا وہ لیسنس ویزا لیں ایک سال کے بعد وہ کمپنی کو کلوز کر کے آپ مین لینڈ میں چلے جائیں کچھ لوگوں کی کوششنز یہ ہوتے ہیں کیا ہم فریزون کمپنی کو مین لینڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ فریزون کی کمپنی فریزون میں ہوتی ہے فریزون میں آپ نے کمپنی اوپن کیے وہ آپ کو بند کروانی پڑے گی بند کروانے کے چارجز ہوتے ہیں آپ وہ پی کریں گے آپ کی کمپنی کلوز ہو جائے گی پھر آپ کو نئی کمپنی اوپن کرنی پڑے گی مین لینڈ پہ اپنے بیزنس کے اکارڈنگلی دیکھنا ہے کہ آپ کا بیزنس کیا ہے اس بیزنس کے اکارڈنگلی یو ای کا لاؤ سرویس بیزنس کرنا ہے ایونی پورٹ ایک سپورٹ کرنا ہے آوٹسائٹ کنٹری انسائٹ کنٹری پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ڈیلیز کرنا ہے ان کے ساتھ بیزنس کرنا ہے تو فریزون میں چلے جائیں مین لینڈ میں آپ نے فیزیکل شاپ کھولنی ہے آپ نے فیزیکل بیزنس کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹس کرنا ہے تو مین لینڈ جو ہے بیسٹ آپشن ہوتی ہے اب ایک اور کوشن میرے پاس آیا تھا جی کہ مجھے ویر ہاؤس کے ایشوز آ رہے ہیں کیا میں فریزون میں بیٹھ کے ویر ہاؤس لے سکتا ہوں ایس آپ لے سکتے ہیں آپ کو فریزون کی فسیلیٹی یوز کرنی پڑے گی یا آپ مین لینڈ پہ فر زیمپل آپ شارجہ میں کمپنی اوپن کرتے ہیں تو دوبائی میں بات ہے آپ کو کوئی 3 پیل تھرڈ پارٹی لوجسٹک کمپنی ڈھونڈنے پڑے گی جن کا اپنے ویر ہاؤس ہوگا جن کے اپنے لوجسٹک ٹیم ہوگی آپ ان کے ساتھ اگریمنٹ کریں گے وہ آپ کے بحاف پہ مین لینڈ پہ کام کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کنیکشنز بنا سکتے ہیں کہ آپ انیچلی فریزون میں اپنی کمپنی ریزٹر کروائیں اور اپنے پارٹنرز ڈھونڈ لیں مین لینڈ میں آپس میں اگریمنٹ کریں وہ آپ کے بحاف میں اوویسی واتہ فرنٹ اینڈ پہ وہ کام کر رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک اپشن ہوتی ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے مین لینڈ میں بیٹھ کے ہی کام کر رہے ہیں تو گو فور مین لینڈ مین لینڈ میں آپ کو بڑے فائدہ ملتے ہیں آپ کو کورٹرز مل جاتے ہیں ایک اور کشنز بھی مجھے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چار ویزے چاہیے پانچ ویزے چاہیے اب چار پانچ ویزوں کے لیے آپ فریزون میں جائیں گے تو آپ کی کاؤسٹ کافی ہائی ہو جائے گی کہ آپ کو پھر ہر ویزے کے پیسے پی کرنے ہیں فارس ایمپل ون ایئر لیسنس ٹو ایئر ویزے کی کاؤس دو ویزے لگاتے ہیں پچیس دہ درم پہ پہ پہنچ جائے گی تین ویزے لگاتے ہیں فورٹی ون تھاؤزن تک پہنچ جاتی ہے تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کا بزنس کیا ہے اور بزنس کے کارنریلی آپ کو کون سا لیسنس سوٹ کرے گا ایمیل بھی پروائیڈ کیوئے میں نے ورس اپ کا نمبر بھی دیا فریزوں سے ریلیٹڈ یا میلین سے ریلیٹڈ کوئی بھی انکوائری ہے آپ نے خیال رکھے گا پھر میں تقلی ویڈیو میں اللہ حافظ